اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ہوپ آپ سب اچھے سے ہوں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ٹوپولوجیز کو سٹارٹ کیا تھا نیٹوک ٹوپولوجیز کو اب ہم اسی ٹوپولوجیز کو آگے لے جائیں گے تو ٹوپولوجی جو ہوتا ہے وہ تو ہم آرے لی دیکھ چکے ہیں what is ٹوپولوجی تو ہم نے بولا کی جو ہمارے پاس دیفرنٹ نوڈز ہوتے ہیں کمپیوٹر نیٹوک کے یا ہمارے پاس جوائسز کا نیٹورک ہو یا تھنکس کا نیٹورک ہو جو بھی ہو جس طرح کیسے بھی آج کل دیکھا جائے تو وہ کیسے ایرینج کی ہوئے تو وہ ڈیفرنٹ نوڈز کیسے ایرینج کی ہوئے ٹوپا گریفکل یا انٹرمز آف اگر گریف یا اگر ہم میپ کریں گے اس کو ایس گریف تو وہ کیسے کس طریقے سے جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ we call that as نیٹوک ٹوپولوجی تو تو نیٹوک ٹوپولوجیز ہم نے دیکھا تو ڈیفرنٹ ہے ہمارے پاس ایکٹری اگر ہم دیکھیں گے نیٹوک ٹوپولوجیز تو یہ اگر ہم ایک بیس لائن بنائیں تو اس بیس لائن کے ایک سائٹ سے ہمارے پاس آ جاتا ہے شیرڈ بریوڈکاست اور دوسرے سائٹ سے آتا ہے ڈیریکٹ پوائنٹ پوائنٹ ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ایک سائٹ سے آپ کے پاس بروڈکاست آتا ہے we call it shared broadcast because broadcast is shared and then we have direct point to point so what is the difference between these two جو ہمارا shared broadcast ہے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا what is the difference between the normal broadcast and shared broadcast جو ہمارے پاس normal broadcast communication ہوتا ہے that is meant for اسے پہلے جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو communications ہیں they can be one to one they can be one to many they can be many to one or it can be many to many ٹھیک ہے اب اس میں جو ہمارے پاس ایک ہے that is one to many that means ایک بندہ جو ہے جو وہ information distribute کر رہا ہے information produce کر رہا ہے اس میں یہ چاہ جاتا ہے کہ وہ جو information ہے وہ بہتوں کے پاس جائے تو اس میں ہمارا جو consideration ہوتا ہے design consideration وہ یہ ہوتا ہے for example taking example جیسے ہمارے پاس FM ہوتا ہے FM radio broadcast FM radio broadcast کیا so like you have 92.7 FM کیا چاہتنے ہیں وہ 92.7 FM میں ایک transmitter ہوتا ہے ایک بندہ بودھ رہا ہوتا ہے console پہ and then it is transmitted اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ maximum لوگ ان تک پہنچے اور receive ہو جائے so جب بھی کوئی بندہ FM on کرتا ہے تو اس کو یہ signal ملتی ہے اور وہ information پکڑ لیتا ہے اس کا مطلب ہے this is meant for one to many مگر جو یہ topologies ہمارے پاس ہے یہ topologies ہمارے پاس network topologies ہیں یہ computer topologies ہیں یہاں پہ جو basic motive ہمارا ہوتا ہے that is primarily one to one so primarily ہمارے پاس point to point یعنی کہ ایک بندہ ایک host ہے host h1 اس کو communicate کرنا دوسرے host کے ساتھ h2 کے ساتھ اب host one کو host two کے ساتھ communicate کرنا لیکن ہمارے پاس بہت hosts ہیں جو ہمارے network میں ہوں گے so how is it possible کہ جو آپ کے پاس host مانے یہ communicate کرے گا host two کے ساتھ وہی چیز ہمارے پاس جو ہمارا ایک بورا بول سکتے ایک بونٹری ایک سائد سہ shared broadcast اور دوسرے سائد سے جو ہماری بونٹری ہے that is direct point to point shared broadcast مطلب ہو گیا کہ اگر h1 کو بیجنا data to h2 so h1 کیا کرتا یہ سب data بیجتا ہے h2 پہ بیجتا h3 کو بیجتا h7 کو بیجتا h6 h4 بیجتا data اب بولوگے اس کو data بیجنا ہے خالی h2 کو تو کیوں یہ پاگل ہو گیا یہ خالی ہے یہ سب کو بیجے گا مسئلہ یہ ہے کہ shared broadcast میں آپ کے پاس medium ہی ایسا ہے آپ کے پاس system ہی ایسا ہے کہ جب بھی آپ کچھ بولو it will be put on broadcast پھر کیسے یہ بیجے گا h2 کو کھالی اور باگ ان کو نہیں جائے بکار it's actually for one to one communication وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس ایک ہی medium space کو شیئر کیا جائے گا سو وہاں پہ آپ کے پاس شیئر رنگ ہوگی let us suppose آپ کے پاس time شیئر رنگ لیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ یہ h1 اور h2 کسی ایک particular time کے لئے link کو لیں گے اور communication ہوگا h1 اور h2 کے درمی ہے اسی طریقے سے کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ h1 اور h2 کے دیں گے ایک الگ channel اور اس پہ communicate کریں گے اور maximally جو اس میں آپ کے پاس shared broadcast میں ہوتا ہے کہ عجوبی data بیجنا ہوتا h1 کو it is meant for h2 but the data will be taken up by all of the distributed protocol وہ protocol decide کرتا ہے کہ یہ data جو h1 بیج رہا ہے یہ intended receiver کے پاس جائے اگر باقی receivers کے پاس جائے گا لیکن وہ اس data کو نہیں پگڑیں گے کیونکہ یہ data ان کے لئے intended نہیں ہے تو یہاں پہ ضروری جاننا ہے کہ ہمارا basic کیونکہ پہ مار ٹھو ہے point to point communication یا one to one communication but we are doing it through a shared medium and وہاں پہ ہمارا broadcast so we call it as shared broadcast تو دوسرا جو ہمارے پاس ہے دوسرا side that is direct point to point اس کا ملدب یہ ہے اگر آپ کے پاس again host h1 ہے h2 ہوا ہے ان دو کے درمیان communicate کرنا ہے so there will be a dedicated link between h1 and h2 اسی طرح سے if h1 has to communicate with h3 there will be a dedicated link between h1 and h3 save if h2 wants to communicate with h3 there will be dedicated link so for each communication for each host or between the two hosts there is a نکال کے ہم بنا لیتے تو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو different topologies اس line پر آ جاتی ہیں ہمارے پاس اس side سے جب ہم دیکھتے ہم get topology cut bus topology اس طرح سے ہمارے پاس آتی extended bus اور اس کے ساتھ ہمارے پاس آتی ڈی ڈی آگے چل کے تھوڑا ہمارے پاس آتی ہے star topology star کے بعد ہمارے آتی ہے tree topology اور extended bus کے ساتھ ہم پر آ جاتی ہمارے پاس ring topology ring topology کے ساتھ ہمارے پاس آگی token ring topology ایسے آگے چل کے ہمارے پاس آتی mesh topology اور ایک point پر آ جاتا ہمارے پاس hybrid topologies اور one more that is fully connected topology یہ ہمارے different topologies ہیں تو obviously ہر ایک topology ہے اس میں اپنی اپنی advantage ہوں گی اپنی disadvantage ہوں گی اب مسئلہ جو ہم دیکھیں گے different topologies کو کون سی considerations جن کے بنا پہ ہم بولیں گی کون سی particular topology ہے وہ کتنی اچی ہے یا خراب ہے ان کو ہم کیا بولتے ہیں ہمارے پاس کیا considerations جو normal considerations ہمارے پاس ہوتی ہیں سب سے پہلا جو ہوتا ہے that is God جو obviously سب سے پہلا ہونا چاہیے that's cost اسی طریقے سے دوسرا ہمارے پاس ہے security تیسرا ہے reliability چوتھا ہمارے پاس ہے complexity پانچ ہمارے پاس ہے routing methodology اور میڈیم ایکسس methodology اسی طریقے ہمارے پاس architecture and organization then we have expansion then we have delay or response or timing performance کھج بی بولو پھر ہمارے پاس آجائے گا cabling concerns اور اگر technique لی کچھ اور دیکھیں تو ہمارے پاس آسکتا ہے کہ میں نے پچھلے بارے ڈسکس کیا تھا ہمارا ratio that's called node to branch ratio etc وہ سارے considerations depend کرتا ہے کس level پر پڑھیں گے کتان پڑھیں گے تو اس حساب سے آپ کے پاس یہ سارے issues ہیں یہ سارے considerations back of the mind پہ رکھ نہیں ہے تب جا کے ہم بول سکتے ہیں کہ ہم کون سی topology دیکھیں گے ہم کون سی topology select کریں گے تو سب سے پہلے اور سب سے سمپل جو ہمارے پاس topology جس کو ہم دیکھیں گے that is bus topology تو کیا ہے ہمارے پاس سب سے پہلی topology that is bus topology bus topology وہ topology ہوگی جس میں ہمارے پاس nodes بول آپ computers بول آپ things بول جو بھی آپ بول وہ کیسے connected ہوگی in the form of a bus what is bus bus ہوگی ایک line ٹھیک ہے اسی line کے ساتھ سارے connected ہے تو آپ کے پر جو nodes ہیں they are connected to this bus so these are the nodes node N1 N2 N3 N4 N5 N6 the nodes پیوگی جنرل گرافیکل ڈائیگرام ہوں کیسے شکھائیں گے باس ٹوپولوجی کو ریل ٹیم اگر دیکھنا ہوگا باس ٹوپولوجی کیسے ہوتی تو ہر ایک چیز کے لیے ضرور ہے ایس two lines will be there ایک اس میں ریفرنس ہوگی ریل بس common line اور دوسری ہوگی signal line جو آپ کے b network interface cards what are these network interface cards they are hardware and software окой software کیا ہوتا انkg device drivers start gears can communicate with the operating system inside these nodes اور یہ جو network interface cards یہ connected ہوتے ہیں آپ کی لائن کے سر پارلی لگی ایک کنیکشن فرام کومن سیکنڈ کنیکشن فرام سگنل سیم گوز فر ادرز اب یہ دو وائرز یہ کیا ہو سکتے ہیں یہ نورمیلی کیبل اور یہ کون سی کیبل ہے جو کیبل عام طور پر استعمال کی جاتی ہے بسٹ اپولوجی میں that is کو ایکشیل کیبل کو ایکشیل کیبل یہ وہی کیبل ہے جو نورمیلی استعمال ہوتی ہے کیبل ٹی وی میں جو ٹیلس ٹیل کیبل ٹی وی آ جاتا ہے اس میں ہمارے پاس ہی کیبل استعمال ہو جاتی ہے سو ٹی وی ایک کوئشیل کیبل اب اب ابیسیلی سو یہیوہ پہلے کوئشیل کیبل راننگ through the fitting of the office کیسے بھی جا رہی ہوگی ٹھیک چھے آپ کو اگر ایک کمپیوٹر لگانا ہے اس میں what you have to do آپ کو پہلے shut off کرنا ہے اس کے پاس دو طریقے ہیں یا تو آپ کو punch through کرنا ہے تاکہ آپ کی کوششل کیبل کا inner conductor جو ہے وہ یہاں کے inner conductor کے ساتھ ملے وہ جو external conductor ہے وہ external کے ساتھ ملے and then you take it to your system یا دوسرا طریقہ ہے آپ اس کو card دیتے ہیں and then you connect a T اس کا T connector so پھر اس T سے آپ لے جاتے ہیں internal axle and you connect it with your device so یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آ گیا جتنے بھی ہمارے پاس یہاں پہ computers ہوں گے ایک ہی cable run کرے گی so یہاں پہ number of links is 1 for n number of nodes so چونکہ یہ جو آپ کے پاس یہ ہے the connection that comes from the cable to your computer would be called as a link it's normally called as a tap جہاں پہ ایک tap اٹھاتے ہیں from the cable from the link so generally آپ کے پاس ایک ہی link ہے اور nodes آپ کے پاس n ہے تو آپ جتنی nodes لگائیں گے تو آپ کے پاس جو ratio آ جائے گا node is to branch that will be always n n is to 1 لیکن number of links is only 1 ٹھیک ہے اب آپ کتنی number of nodes لگا سکتے ہیں ایک particular length پہ ہے the number of nodes per unit length جو آپ لگا سکتے ہیں and the maximum length of cable جو آپ run کر سکتے ہیں that can be run وہ کس پہ dependent that depends on the technology of coax that you use ہم دیکھیں گے آپ کون سی technology استعمال کر رہے ہیں coaxial cables کی تو ابھی تک ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمارے پاس single cable ہے جو سب computers کو جوڑ دیئے ہر ایک computer کو اپنا connector ہوگا جس کے تھو وہ shared cable کے ساتھ connected ہوگا اچھا اب communication کیسے ہوگا اب communication چونکہ ہم نے ابھی دیکھا it is through shared broadcast so obviously there has to have a protocol that means each of the computers must be synchronized and that synchronization will be part of that protocol that will be followed by all of the computers so that there is fruitful communication without any noise and jitter so دیوان میں یہ رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو computers they must synchronize synchronize کیوں کرنا ہے تاکہ ایک pair of computers ہمیشہ communicate کرے تو اگر ہمارے پاس اس میں N1 سے لے کر N6 تک computers ہیں so obviously when there will be communication that will be between a pair for example N1 اور N6 کے دار بھی communication کرنا ہے so all of them must be synchronized so that N1 can transmit and N6 receive and N6 can transmit and N1 can receive because normally جو آج کل کا communication ہے that is full reflex that is both transmit and receive at the same time so there will be a pair of computers that will be communicating with each other so if N1 اور N6 کو link پکڑنی ہے all of them should be synchronized so that according to a protocol the link is given to N1 and N6 اور باقی چوب کر کے بیٹھیں گے پکڑنی ہے اچھا اب maintenance کر دیکھیں گے اس پتکولر نیٹ ورک کو مینٹین کون کرے گا so it will be مینٹین by the کیبل جس کا مادہ بھی is a dummy system you got put some intelligence into the network ہاں you have the intelligence یا intelligence نہیں بولیں گے جو اس میں programming ہے that has been put but that has been put into the nodes itself کیونکہ synchronization جو ہے وہ nodes ہی دیکھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ because اس میں آپ کے پاس simple cable ہے تو management جو ہے وہ cable کے تھو یہ ہوگا اور ایک بہت important بات یہاں پہ ہے چونکہ یہ cable ہے so it's a transmission line کون کوئی سی بھی cable ہو چاہے correction cable ہو تو یہ transmission lines میں جو آپ کے پاس signals run ہوتی ہیں signals that are running so whether it will be the digital signals that are running or analog signals that are running so the signal energy must be terminated at the ends will be confusion so ہونہ کیا چاہیے جو آپ کے پاس ends ہیں these ends they must be terminated so that signals جو آپ کے پاس power that is taken تو وہاں پہ پاس particular terminators ہوتے ہیں resisted terminators ہوتے ہیں they take the extra energy so that there is no there isn't the generation of standing waves or extra reflected waves جو ہوا سے آئیں اچھا اب جو ہم بہو رہے تھے types of coax جو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس دو طریقے کے coax cables ہوتی ہیں coax cables آپ کو پتا ہی ہو coax cables کیا ہوتی ہیں co co axial co means same axial means axes so اس میں ہوتے آپ کے پاس ایک conductor سیدھے جہاں سے signal چلتی ہے اس کے اوپر لگایا ہوا ہوتا ہے pbc then you have some direct material بیش میں وہ اس کے اوپر کی ہوئی ہوتی بریڈنگ دوسرے conductor wire سے اس کو بھی ہمیں ڈیٹیل دیکھ نا ہے لیکن ابھی کے لیے اتنا کافی ہے یا کبھی کیا جاتا ہے کہ metal film چڑھا دی جاتی ہے metal film اور metal braid بریڈنگ کی جاتی اور بیچ میں آپ کے پاس ہے conductor so there is no connection between this conductors and your metal braid so normally this metal braid acts as common ground بولو common بولو جو بھی بولو ریفرنس بولو اور جو بیچ والا conductor ہے this is your conductor containing the signal جو signal کو لے لیتا ہے تو جو یہ جو آپ کے پاس کو ایکشل کی دو طریقے کی ہوتی ہے ایک کو بولتے ہیں thick net دوسرے بولتے ہیں thin net thin net cable کا technical نام ہے 10 base 2 اور thick net cable کو ہم بولتے ہیں 10 base 5 so base normally is the base band یہ base band سے نکلا ہے base band ہم بولتے ہیں اس signal کو جہاں پہ ہمارے پاس modulation ہم نہیں کرتے ہیں جیسے بھی signal ہماری source سے آ جاتی ہم اسی کو cable pair transmission line اٹھا کے بیج دیتے ہیں we call that as base band اور اسی سے نکلا ہے base اور جو آ کے پاس یہاں پہ 10 ہے this 10 means indicates the speed kis یا data rate اگر آپ اس میں سے ایک ڈیجیٹل signal ڈال دیں جو آپ کو ڈیٹا ڈال نا ہے تو maximum speed اس کی کیا ہو سکتی ہے سکتے ہیں مگزی ملیں گے تو اب تک کیا ہو سکتی ہے so two means two hundred میٹر اس کا معلوم اگر ہم thin net کیبل استعمال کریں گے so we can have the extension of two hundred میٹر اور اس کے پینج جو ہمارے پاس speed ہوگی that will be ten base speed جو ہمارے پاس that will be ten mbps and جو ہمارا range ہوگا that will be two hundred میٹر اچھا اگر ہمیں range بڑھانا ہوگا اگر ہمیں اور آگے جانا ہوگا تو کیا کریں گے so اگر ہمارے پاس یہاں سے لے کر یہاں سے دو سو میٹر ہے تو کیا کریں گے obviously you will use a repeater r پھر اور دو سو بڑھا سکتے ہو اور ایک repeater لگا سکتے ہو اور دو سو بڑھا سکتے ہو اور ایک repeater لگا سکتے ہو اور دو سو لگا سکتے ہو تو ٹوٹل میں آپ کے پاس یہ پہنچے گا thousand so you can move out to thousand meters اور ایچ two hundred میٹر کے بار آپ لگا سکتے ہو ایک repeater اور maximum repeater جو آپ میں لگا سکتے ہو that is four maximum length جو آپ لے سکتے ہو with repeaters that is thousand meters and the number of nodes that you can put جو ہم یہ اس لنگت پہ جے لے رہے ہیں number of nodes on this whole thing ٹھیک ہے are one hundred fifty so you can have one hundred fifty computers or nodes on this full stretch اچھا اس کے بعد ہو گئے ہمارے پاس thick net cable thick net cable تا اب آپ کو آزام سے آ جائے گا فرق یہ thin net جو ہوتی ہے وہ پتلی ہوتی ہے جتہاں یہ پین پتلہ ہے یہ ہوتی ہے اور thick net cable اس کی ڈبل ہوتی ہے کم سے کم جتہاں بڑا مار کر ہوتا ہے تو thick net cable کو 10 base 5 کہتے ہیں so again 10 means 10 mbps تو یہاں پہ ایک چیز ضروری دیکھ رہی ہے کہ thin net اور thick net cable 10 base 2 اور 10 base 5 جو آپ کے پاس cable دونوں میں speed same ہے وہ بھی 10 mbps پہ کام کرتے ہیں یہ بھی 10 mbps کام کرتے ہیں پھر اس کو کیوں موٹا بنایا because of this 5 this 5 means 500 meters that means that thick net cable can be taken up to 500 meters so and then is thick ki as i say the number of nodes that you can use that can be also increased so وہاں پہ ہمارے پاس ایک segment میں total gel number of nodes جو thick net میں استعمال کر سکتے ہو that is 400 nodes per segment so that is thick net cable سے بہت زیادہ ہے so یہ ہو گیا technique کے لئے ہم کیسے implement کرتے ہیں اس کو so اگر آپ کو ایک network بچانا ہے computers کا using bus topology so what do you need you need a cable thick net or thin net then you need taps ٹھیک ہے اس میں نے بھی بولا یا تو T-connector taps چاہیے یا ہم جو ہمارے پاس taps ہیں جو بھی وہاں پہ technology ہوگی جس طریقے سے بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں then we need network interface cards that will be installed on the computers and then we need the computers اس کے بار بس اتنا ہی نہیں اس کے بار ہمارے پاس we need a protocol that protocol will be either the part of the network interface cards that we'll be using or it will be a software that will be directly put on the system کیونکہ یہ technology جو آپ کے پاس ہے بسٹ اپولوجی بسٹ اپولوجی بہت پرانی ہے تو آپ استعمال نہیں ہوتی ہے because of its disadvantage تو اس کی disadvantage پہلے advantage دیکھتے ہیں پہلے advantage اس کی ہے کہ یہ inexpensive ہے implement کرنے کے لئے بھی and then install کرنے کے لئے بھی ویسے بجلی تار بچھاتے ہیں ویسے کیبل بچھا دیتے ہیں کہاں جہاں پہ computer آ گیا tap اٹھا لیا اور کام بن گیا ٹھیک ہے اتنا ہی نہیں دوسری اس میں جو advantage that is آپ نئے نئے stations جو آپ کو چڑھانے ہیں تو وہ نئے stations آپ چڑھا سکتے ہیں آراب سے کتنے بھی نئے stations آپ کو لگانے وہ لگا سکتے ہیں وہ بھی اس لئے ہم بس ٹوپل جی کو دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا ان کو دیکھنا پڑے گا اس کے حساب سے آپ اسے پوچھتے ہیں cost ٹھیک شاہ تو یہ ایک بہت cheap network ہے کیونکہ continuous copper cable چل رہی ہے تو cost کے حساب سے it is very cheap security کی حساب سے یہ secure نہیں ہے کیونکہ دوسرا ہمارا security ہے کیوں نہیں secure because of the broadcast کیونکہ آپ جو بھی بیج رہے ہیں وہ سب کو جا رہا ہے تو ہم نے basic بنایا ہوا system کو کہ باقی اس کو نہ پڑے جو intended receiver ہے خالی وہ پڑے لیکن hacker جو ہاں آپ کے پاس ہوتا ہے وہ تو اس کا تو کام ہی یہ ہے check کر لینا کہ what is coming so it can be easily taken in کیونکہ broadcast ہو رہا ہے so you can easily get you have you have access to the hardware where data comes so you can easily have access to the data itself اچھا پھر تیسرا ہو گئے آپ کے پاس reliability تو reliable کیا ہوتا ہے reliability کا مطلب ہوتا ہے جس پہ ہم rely کر سکھیں reliability جو ہمارے پاس ہوتا ہے that is something جو اس سے پہلے بھی ہم نے بولا whether it is fail safe or fail proof so if your things are fail safe or fail proof or both of them تو we can see that they are very very much reliable and drug so اب یہاں اس نیٹورک میں reliability کیا مطلب کیا ہوتا ہے reliability کا مطلب ہوگی اگر کوئی کمپیوٹر خراب ہو گیا یا آپ کے پاس کیبل جو ہے یا نیٹورک انٹریفیس کارڈ ہے کہیں پہ کوئی پرویم آگی کیا ہمارا نیٹورک بیٹھ جائے گا اگر نہیں بیٹھے گا ہم بولیں گے اوہ یہ بہت reliable ہے اگر بیٹھ جائے گا بولیں گے یہ reliable ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس بس اگر کوئی بھی کمپیوٹر ہے یا آپ کے پاس جو کیبل ہے اس میں کٹ آگیا تو آپ کا جو نیٹورک ہے وہ بیٹھ جائے گا so the nodes won't be able to communicate again so ہم بولیں گے this is an unreliable network then we have complexity obviously the simplest one to use in local area networks is your bus topology so اس حساب سے یہ جو bus topology ہے it is very simple to implement then we have methodology تو methodology تو آپ کو پتہ یہ routing methodology کیا ہے جس کمپیوٹر کو بھی ڈیٹا بھیجنا ہے وہ simply کیا کرے گا کام اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں گے اس کا کیا پروٹوکال ہو سکتا ہے کسی بھی نوڈ کو اگر ڈیٹا بھیجنا ہے تو ڈیٹا رکھے گا اس میں یہ رکھے گا destination address اور source address اور اس کو بھیجے گا بروڈکاست پہ تاکہ سب پہ جائے پھر کیا ہوگا ہر ایک جو network interface card لگے ہوئے ہیں it will simply check and compare their addresses with the destination address of the frame جو آ رہا ہے so this is the destination address on the frame that is being broadcasted and this is the address of the node that already lies on the network interface card اگر یہ دونوں آپ کے پاس same آگے تو اس کا مطلب ہے ہا communication میرے لئے ہیں اگر یہ different آگے اس کا مطلب communication ہمارے لئے ہیں تو ہم ڈیٹا اندر جانے ہی نہیں دیں گے اگر دونوں سیم آگے تو ڈیٹا اندر جانے ہی نہیں دیں گے تو یہ simple protocol تو protocol میں simply broadcast ہوگا تو جس کے لئے intended ہوگا وہ بندہ لے جائے گا so routing methodology obviously یہ ہی ہے جن کو بھی computers کو communicate کرنا ہوگا وہ اپنا اپنا ہیٹرز ڈال دیں گے اور وہ ہی دو computers اس ڈیٹا کو لے جائے گے then we have architecture and organization so architecture اس کا یہ ہی ہے there is a single bus اور سارے nodes اس ہی باس کے ساتھ communicated ہوتے ہیں تو جو آپ کے پاس cable ہے اس کے دو sides پہ terminators ہوتے ہیں terminator جو ہے وہ کیا prevent کرتا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس جو signal ہے وہ bounce back نہ ہو اور ہمارے پاس جو signal errors یا data errors یا digital errors یا bit errors وہ نہیں آئے اسی لئے ہمارے پاس ایک particular terminators لگے ہوں گے اس کا architecture باس اتنا ہے اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں expansion expansion اگر ایک کمپیوٹر اس میں ڈالنا ہے تو نیٹورک کو بان کیجئے اور کمپیوٹر ایک بڑھا دیجئے اور بڑھانے ہیں تو بڑھا دیجئے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس نیٹورک ہاں کیپنگ انٹو کانسیلیشن کہ میکزمم کیبل لینگت ہماری کیا ہوگی اور ہم نے ریپیٹرز لگا دے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس نیٹورک کو بڑھا دیجئے تو ڈیلی تو ڈیلی نارملی یہاں پہ ہے جہاں پہ ہے ڈیریکٹلی پروپورشنل ٹو آپ کی لینگت کتنی ہوگی اور دوسرا کیونکہ آپ کے پاس ڈیلی ڈیلی جو جب تک آپ کے پاس آپ کے پاس ڈیٹا نہیں پہنچے گا تو اس کا مطلب ہے لاسٹ نوڈ تک جو بھی آپ کے پاس ہے تب جائے کے کمیونکیشن اوکے ہو جائے گا means آپ کے پاس ڈیلی ہے لیکن ڈیلی کس کی وجہ سے that is due to the بروڈکاسٹ due to the بروڈکاسٹ نیچر شیرڈ بروڈکاسٹ نیچر of this particular topology then we have کیبلنگ کنسرن تو کیبلنگ کنسرن یہی ہے کہ اگر کیبل کہیں پہ کٹ جائے گی تو آپ پاس پورا کمیونکیشن بیٹھ جائے گا پہلی چیز دوسرا کہ ترمینیٹر ضرور رہت ہے ہر جہاں پہ بھی آپ کے پاس کیبل بند ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے یا انڈ ہو جاتی ہے وہاں پہ آپ کو ترمینیٹر کے ضرورت پڑی اور کیبلنگ کنسرن یہ ہے کہ اس میں کو اکشل کیبل زیادہ تر استعمال ہوتی ہے اور کب کبھی اس میں ٹویسٹڈ پیئر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے نوڈ برانچ ریشو ہم نے دیکھا وہ اس میں سب سے بیسٹ ہے کیونکہ آپ کے پاس اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کاؤسٹ کے حساب سے اور باقی چیزوں کے حساب سے آپ کا وہ پڑکر ٹوپالجی بیسٹ ہے جہاں پہ نمبر اف نوڈز زیادہ ہوں اور نمبر اف لنکس کم ہوں کاؤسٹ کے حساب سے وہ تو یہاں پہ ہے آپ کے پاس ریشو بن جاتا ہے نوڈ برانچ ریشو بن جاتا ہے n is to 1 so it is very high تو اس لحاظ سے بہت آگیا ہے تو ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس یہ جو ہے یہ آج کل نہیں چلتا ہے this topology is not used now ٹھیک ہے the main thing is unreliability it is very unreliable دوسرا اس میں یہ ہے کہ you can't isolate the different parts of the network so different parts of the same network جہاں جہاں تکیبل ہے وہ ہے آپ کے پاس ایک ہی network you can't isolate it اور آپ کے پاس اور ایک main چیز ہے that is it is backbone dependent so یہ چیزیں اس کو بنا دیتی ہیں احسن کی یہ آج کل استعمالیں پہلے تو یہی استعمال ہوتا تھا تو اس کے بعد ہم دوسری دوسری چیزوں پہ گئے ہیں سو ہمارے پاس actually ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے considerations ہم considerations کے ساتھ ایسے جائے تاکی ہم ایک trade-off maintain کریں engineering is all about trade-off سو ہمیں اس cost کا reliability کا security کا expansion کا cabling concerns کا then delay ویلے کا اور پھر جی node branch ratio جو ہے ان سب کا کیا کرنا ہے کہ ہم where to maintain a trade-off point ہاں اور جہاں پہ ہمارے پاس technology topology that is fully connected تابہ ہم fully connected کو دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے fully connected topology ہم نے اس سے پہلے بھی بولا کہ آپ کے پاس جتنے بھی nodes ہوں گے جتنے بھی computers آپ کے جتنے بھی things ہوں گے ہر ایک computer کا دوسری computer کے ساتھ ہر ایک node کا دوسری node کے ساتھ لنک بنا ہوا ہے so computer is connected by communication channels that connect exactly two computers or two nodes is called as the direct point to point اب اسی direct point to point میں جو ہمارے پاس بالکل ایک topology آتی ہے جہاں پہ ہر ایک computer ہر ایک computer کے ساتھ جڑا ہوا ہر دوسرے computer کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا ہر ایک node میں node یہاں پہ کیوں بھو رہا ہوں node node کیوں کی it is not necessary that the communication devices ہمارے ہیں that will be only computers they are computers obviously but computers are normally used as hosts hosts وہ ہوتے ہیں جو last پہ جن کو communication کرنا ہوتا ہے جیسے for example میں communicate کر رہا ہوں میں پڑھا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں آپ اخذ کر رہے ہیں جو میں پڑھا رہا ہوں means ہم اصل میں hosts ہیں میں host ہوں آپ host ہیں لیکن بیچ میں اتنی ساری چیزیں جو لگ رہی ہیں جیسے میرا موبائل فون آپ کا موبائل فون میرا یہاں پہ جو میں لکھ رہا ہوں میرا pen paper اور آپ کا پھر pen paper جب آپ اس کو سنو گے اور یاد رکھو گے اور باقی ساری چیزیں یا store کرو گے اس ویڈیو کو یا discussion ہوگا اس ویڈیو پہ یا باقی چیزیں جو اس میں ہیں they are all allied things so communication خالی ہمارے پاس تو whole logical communication between me and you people لیکن بیچ میں اتنی سارے devices اتنی سارے devices ہیں جو ہمارے اس communication کو possible بنا دیتے ہیں اور ان میں سے کوئی host ہے ہی نہیں تو اسی لیے جو آپ کے پاس network ہوتا ہے it's not only network of hosts it's also network of nodes اور وہ nodes آپ کے پاس intercommunication devices ہیں وہ آپ کے پاس routers ہیں آپ کے پاس switch's ہیں hubs ہیں servers ہیں اسی طرح سے bridge's ہیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو communicate کرتے ہیں آپ کے communication کو صحیح بناتے ہیں تو اسی طریقے سے جو آپ کے پاس جب topology ہے it's not only that your host will be connected give me any nodes node میں آپ کے پاس کچھ بھی آتا ہے node میں آپ کا host بھی آئے گا اور node میں آپ کے پاس interconnection devices بھی آئیں گے تو جو ہمارے پاس direct point to point میں آجاتا ہے fully connected topology which means آپ کے پاس جتنے بھی computers nodes ہیں they will be connected each one will be connected with each other so it forms a type of mesh اس کو کبھی mesh بھی بھولتا ہے لیکن اس کو directly mesh نہیں بھولیں گے it will be called as fully connected because each one is connected with others اور اس کو کبھی P2P network بھی بھولتا ہیں میں تو اب اگر آپ کے پاس ایک system ہے and is to be connected with the system so یہ ہو گیا آپ کا کام the link ہو گیا so یہاں پہ میں بولوں گا میرے پاس number of links L1 ہیں اور میرے پاس number of nodes and 2 ہیں and equal to 2 اب میں تھوڑا اس کو کیا کروں گا کام i will move to اچھا number of interfaces جو اس کو لگیں گے it will be 1 اور اس کمپیوٹر کو بھی number of interface لگے گا 1 اب میں چھے کیا کرنا ہے کام اب میرے پاس تین node 1 node 2 node 3 and now i have to communicate اب یہ اس کے ساتھ بھی کر سکتا ہے اس link کے through یہ اس کے ساتھ اس link کے through اور یہ اس کے ساتھ اس link کے through so number of links are 3 means L is equal to 3 number of nodes is 3 and number of ports that each of these devices repair is equal to n minus 1 that is 3 minus 1 that is 2 اچھا اب اگر ان کو 4 رکھیں گے یہ ایک طریقہ دکھانے کا ہے یہ ہے 1 یہ ہے 2 یہ ہے 3 یہ ہے 4 so it's like this پھر اس کے ساتھ اس کے ساتھ 2 already اس کے through connected ہے ہو گیا ہے ایسے پھر 4 connected تو ہو گیا ہے this way دوسرا بھی طریقہ دکھانے کا ہے that is اگر آپ ان کو CD line میں دکھائیں پھر ہم دکھائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے پھر ہم دکھائیں گے یہ اس کے ساتھ connected ہے یہ اس کے ساتھ connected ہو گیا اسی طریقے سے یہ اس کے ساتھ connected ہے اس کو اس کے ساتھ connect کرنا ہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ کے ساتھ یہاں سے یہاں آئے گا یہاں سے یہاں آئے گا یہاں سے یہاں آئے گا یہاں سے یہاں سے یہاں سے جو کہا ہے کنیکشن between 4 devices that are put along a line کیونکہ ہم نے اسے پہلے بس ٹپال جی دے کہ وہاں پہ بھی ہم نے رکھتے ہیں in line ان line ہمیں دیکھنا پڑے گا یہاں پہ کلے ہم نے جوڑ دیئے اب یہاں پہ ہمارے پاس number of nodes is equal to 4 نوبر of links ہوگی ایک دو تین چار پانچ چھے سکس اور number of ports per node یعنی کہ جتنے connections ہمیں بنانے ہوگی that is n-1 that is 3 یہاں دیکھ سکتے ہیں سو ہمارے پاس ایک general formula بنتی ہے for this fully connected network کہ اگر ہمارے پاس number of nodes n ہے تو the number of links require to connect them is equal to n into n minus 1 divided by 2 جیسے ہمارے پاس چار nodes یہاں پہ تھے تو number of links is equal to 4 into 3 divided by 2 so for the 12 12 by 2 is equal to 6 اب دیکھو number of nodes یہاں پہ چار ہے اور number of links بنگے 6 number of nodes رہے پچ so l will be equal to 5 into 4 5 plus 22 2 plus 10 6 so 6 5 is 30 32 by 2 is 15 7 7 6 42 تو آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے پاس نمبر آف نوڈز بڑھ رہے ہیں نمبر آف لنکس جو ہمارے پاس ہیں وہ ایسے بڑھ رہے ہیں ایکسپننشلی بڑھ رہے ہیں کیونکہ پہلے جب آپ کے پاس نمبر آف لنکس نوڈز دو تھے لنک سو لنک بڑھ رہے ہیں اس کے بعد تین کے ٹائم تین چار پہ چھے پانچ پہ دس سو گروئنگ ایکسپننشلی ٹائپ آپ ایکسپننشلی اس کا مادلہ ہے جو ہی آپ کچھ پہ پہنچ ہوگی فارجمبر اگر آپ دس ہی نوڈز کو جوڑنا ہے خالی دس کمپیوٹرز کو جوڑنے کے لئے تو اگر ہمیں ساو کمپیوٹر جوڑنے ہوگے سو ساو انٹو 99 سو 9900 دیوائے بے 2 2 for the 8 2 for the 8 for the 10 اتنی شاری لنکس لنگی گی کھالی ساو کمپیوٹر جوڑنے کے لئے this is the problem this is a big problem with your fully connected topology کی تھوڑے ہی آپ کمپیوٹرز کو زیادہ کر دیں تو آپ کے پاس لنکس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس کا مطلب اتنی نورز آپ کے پاس نہیں ہوگی جتنے آپ کے پاس تارے چل رہی ہوں گی آپ کے وائرنگ کلوزرز میں یا جو وائرنگ آپ کرو گے تو یہ اس سے ایک disadvantage جس میں نکلتی ہے جس کمپولنگ کی cost تو cost کے حساب سے اس میں جو آپ کے پاس cabling cost آئے گا وہ بہت زیادہ آئے گا اچھا مگر اس میں ایک فائدہ یہ ہے کیونکہ ہر ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ جڑا ہوا ہے through a link تو یہاں پہ ہمیں زیادہ پریشانی نہیں ہے پروٹوکالز کی یہاں پہ ہمیں زیادہ پریشانی نہیں ہے پیکٹ فارمیٹس کی کیونکہ یہاں پہ ہمیں سنکرونیزیشن کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہلے ہوا ہے کیونکہ یہاں پہلے ہوا ہے سویوٹر کیا ہے میڈیا ایکسس یا میڈیا شیئرنگ ٹیکنیک ہے یہ کیونکہ میڈیا ایکسس کنٹرول ہوتا ہے میڈیا شیئرنگ کنٹرول ہوتا ہے یہ ایک ایک الگ پروٹوکال ہوتا ہے جو ہمیں کہاں پہ لگتا ہے جہاں وہ میڈیا شیئر ایک ایک ہزار بائٹ کا کرے یہ کی بات ہے تین ڈیفرنٹ انٹرفیس پہ تین ڈیفرنٹ طریقے کا کرے کوئی مسئلہ نہیں خالی یہ ہونا چاہے کہ جو یہاں سے آپ انٹرفیس استعمال کرے دوسرے سائٹ سے ویسا ہی انٹرفیس ہونا چاہے کیا سارے کمپیٹرز کو سنکھانا ضروری ہے نہیں تو because your media is not shared وہ اس میں سب سے بڑا فائدہ ہے اور ایک فائدہ اس میں ہے there is no privacy concern and that comes under security so this is very secure آپ کو جو data بیجنا ہے وہ آپ fully hardware کے تھو دوسرے بندے کو بیجتے سو اگر کسی کو وہ data پڑھنا ہے سو اس کو سیدھے hardware کو کھوڈنا ہوگا because there is nothing like broadcast in this system broadcast کنی کی ضرورت ہی ہے آپ کو point to point communication کے لیے اسی لیے there are no security concern there are no privacy concern as long as the hardware جو یا cables جو اس میں لگتی ہیں وہ جب تک صحیح سے ہے تو ان میں کوئی ان کو کوئی کاٹ کے دیکھ لے لے اب تک آپ کا جو data ہے وہ دو ہی computers کے درمیان ہے وہ کہیں اور نہیں جا سکتا ہے اب یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ expansion جس کو بہت جو میں اسے پہلے دکھا that is very difficult in fact impossible text pendant network for example اگر آپ نے یہ حرم پہ already ایک سسٹم بنائے ہوا ہے یہ چار نوٹس کا اب بھائی چلو بھائی مجھے ایک پانچ پر نوٹ ڈالنا ہے یہ خود ہی دیکھو آپ کتنا مشکل ہو جائے گا آپ کو کتنی تارے چاہیے ایک دو تین چار چار اور تارے چاہیے یہاں پہ ایک چھوٹے سے سسٹم کے لئے اس کے لئے آپ کو یہاں پہ چار پورٹس بنانے ہوں گے تاکہ آپ ان کو جوڑ سکو یہاں پہ جو آپ کا expansion ہے that is very very difficult in fact impossible اب پھر یہ کہاں پہ لگتا ہے where is it better actually it is not good for hosts it is good for backbone networks جہاں پہ آپ کے پاس different different backbone ہوتے ہیں یہاں پہ ایک backbone router جس کے ساتھ آرہی بہت ساری نیٹورک جڑے ہوئے یہاں پہ دوسرا backbone router جس کے ساتھ اور جڑے ہیں یہاں سے اور جڑے ہیں یہاں سے اور جڑے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ communicate کرنے کے لئے آپ ان میں کیا کر سکتے آپ ان کو fully connect کر سکتے ہو تاکہ آپ کا جو traffic ہے وہ easily ایک دوسرے کے ساتھ communicate ہو جائے share ہو جائے تو اسی لئے کیا کرتے ہیں کام so these types of networks direct point to point اور fully connected topology جو آپ کے پاس ہے تو پاس ہے آپ کو ایک بہت ایک بہت سے دیکھیں گے اگر اگر آپ کے ساتھ دیکھیں گے اگر چکیئے آپ کو بہت جیدہ آئے گا بہت سکتے کیونکہ بڑھیں گے ہاں ایک بات ہے آپ کو انٹرنیٹ ورکن ڈیوائسز کی ضرورت نہیں پڑے گی بکاز کیبل رن ہو رہی ہے تو اس لحاظ سے وہ والا کاسٹ کم ہو جائے گا لیکن اور کابل کا کاسٹ جتنا بھی ہے وہ آ جائے گا تو سیکیورٹی کے حساب سے اس پھلی سیکیور جیسے میں بولا اس میں کوئی پرائیویسی کنسن ہے ہی نہیں ریلائیبلٹی یہ بھی مچ ریلائیبل تو اگر اس میں ایک پروٹوکال ڈالا جائے اس کے حساب سے یہ ریلائیبل بنے گا اگر آپ کے پاس یہاں پہ کمیونکیشن جو ہے یہ ہے اندروٹر کے درمیان کمیونکیشن آرون وانٹس کمیونکیٹ ویڈ آر ٹو تو ابھی آپ کے پاس لنک ہے لیکن سپوز آپ کی لنک کٹ گئی کیا اس کا مذہب آرون آپ کمیونکیٹ نہیں کر پائے گا آر ٹو کے ساتھ تو کیا ہمارا پورا نیٹوک بیٹھ گئی ہے آر 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 پورا پورا کمیونکیشن بھی کمیونکیشن 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 جو یہاں سے یہاں یہاں سے یہاں ہمارے کمیونکیشن کٹ سکتے تو اس کا مطلب ہے اس کی ریلائیبلٹی بہت ہی امدہ ہے تو اگر آپ کو ریلائیبلٹی بڑھانی ہے تو ایک ریلائیبلٹی استعمال کرنی ہوگی کوئی ایک پٹیکیو الگار جس کے وجہ سے آپ اس کو فلی ریلائیبل بنا سکتے روبست بنا سکتے ارکیٹیکٹر اس کا فلی کنیکٹڈ ہے تو جتنے بھی آپ کے پاس سسٹم ہوں گے اسے حساب سے سارے کنیکٹ کرنے کیلئے ایسا ارکیٹیکٹر بنے گا ایک سپنشن اس میں مشکل ہے ایڈ ایڈ دیڈکیٹڈ لیک تو ہر ایک لینک جو ہے اپنی لینک وہ بولے گا کہ ہمارے پاس کتنا جو یہ ہے دیلی ہے اسی کے بنا پہ ہو گا بکا کسی کو انتظار نہیں آپ پیشیر ٹائم آپ پیشیر فریکنس اور سپیس پیشیر آپ پیشیر مینیمم دیلی تو دیلی کیبلنگ کنسر اس میں اگین نو کیبلنگ کنسر بس خالی اس میں جو آپ کے پاس ہے ایکسپینشن ڈیفکلٹ ہے اور اس کا کسٹ جو ہے وہ ڈیفکلٹ ہو جائے گا اور نمبر پورٹ جو آپ کے پاس پر کمپیوٹر وہ بڑھ جائیں گے ایس ایکسپینڈ نیٹورک بڑھ کمپس یا کمپس نیٹورک اگر آپ کو بنانا یا آپ کو کوئی ایک میٹروپولٹ نیٹورک کرنا ہے تو وہاں پہ پہ آپ کے پاس نیٹورک بنایا جاتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس ہائی لیول پہ یہ لوگ لگا جاتا ہیں تو یہ پرڈی کیل پالوجی استعمال کی جاتی ہے تو اس لیے وہ کبھی زیادہ expansion کی زورت نہیں پڑتی ہے so this is better there but ہمارا communication جو ہے it is not only between nodes and between routers so we have to connect our things we have to connect our node devices we have to connect our nodes we have connect our computers also that are the host تو اس کی لیے کون کو لوگ بچے ہیں وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جہاں پہ ہمارا بچتا ہے ابھی the ring topology then the star topology اس کے بعد mesh topologies and hybrid topologies جو اس کے درمیان آجائیں گے تو we will do that in next class انشاءاللہ